ارنسی دل اسد خیلے تھا تو سی تاوے دلیرے لیرے لیرے پا نظر بندی دیسی دا دیرہ سینڈی اورا کی اریا دو دلیرہ سی حقیلی دو دے گلمن وزیر کیر تھا پس سی منٹا پا پسلا بندے پرتا دو نن پتوسی بندے دے گلمن وزیر کیر گو رہا کد خیبر پنن شہید چھوے پا گلمن جانا نوائے سلامونا گلمن وزیر جن کا تعلق وزیرستان سے ہے اور وہ انیس سو بینوے میں پائدہ ہوا اور بیرونی ملک میں ڈرائیور تھا ماں باپ کی سب سے چھوٹے اولاد تھے یہ اپنی شائریر کے لیے جانے جاتے تھے اوانستان اور حبر پختنہا میں ان کی شائریر کے بہت سارے مداح ہے پچھلے سال ریاست پاکستان کی اداروں کو ان کی شائریر پسند نہیں آئی کیونکہ یہ اپنی شائریر میں مظلموں کی بات کرتا تھا انہیں انٹرپول کے ذریعے پاکستان لائے گیا چھے بہنوں کے سب سے چھوٹے بھائی گلمن وزیر کو ایک حساس شائر بنا دیا چھے زماغ اندے سڑے پک زینوشو دا زماغ دا دے برباد وطن ثبوت دے ز مسرور حان توسے گوریے اولوز دا پارا ویلونیاں پاسد خلشے توسے تاویدہ کیر پا نظر بندے در سی دا دے گلمن کیر دا دے گلمن کیر پا تیس مار لے بندے مشتمل اگلمن خپل نوم حضرت نائیمو ویدو دے پلور نوم عبدالقائیمو او پا قوم مندے افغانو دے حل کے ویلے پا مطبق مندے ایدو دوے بگمے وے چھے دے ایوے بگمے تعلق کی دے افغانستان سراو خود دے ایغین حس قسم بچوں دے ایدو غبل بگمے نے پینز بچوں وی چھے دریئی پشے لینا دی او دوائے بچوں دی اگلمن وزیر دے پشتے لفظ دا و وزیر مطلب ایدو کوم و گلمن گلے لرین کی والا گلمن وزیر شپیش خواهندی دی و دریئی او ریندی ای گلمن وزیر احری و سید داگو چه مطابوت چه کی زیجی چه آغا دے افغانستان پا بیرخشی ایدو غنا بعدوے پا توسے بندید ایدو ایدو به لریندی دی ایدو گنون که زرخنا داگو نیر ہے؟ مالالا مالالا جانب کم درس یکو سپات بے خواهند ایدو مالالا ایدو زبان تیم بیرخشی ایدو بات پتو سے بندید ایدو ایدو کلا بی وزیر بچائی درم ایدو وزیر بچائی درم نیر دی اسیدو مالالا اس کی اشار اس کے درد کی آواز تھی شاعر کسی بھی مشے کا سب سے حساس طبقہ ہوتا ہے ان کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے یہ شعار کہ چند الفاظ میں وہ کچھ بیان کر دیتا ہے ان کی شاید پوری کتھاب میں احاطہ ممکن نہ ہو یہ مشے میں شعور اجاگر کرتا ہے در محل و ایرحمنه مکبری تا در مکان پا نظر گورا جلیمان وزیر قبر تا دا دی گلیمان وزیر قبر تا گلیمان وزیر دیر لوی شعر و دو پا خپل شعری پا وجہ بندے پا لکھاوی منوال اخپل زون تا ارلان کلی گلیمان وزیر ادوام دریم رسا سباکو لو پا بد تیس سال عمر شے ادر دنیونا رخصات شد بجن ارویدلی میددغانا بادو گلیمان وزیر و دیر مزاق یا کلا کلا کو چیرے توسے سالاتا سے مزاق و کرے کری دی دیر مزاق یا دیر اتو که مساری بکا والی دیر تو تا سر شعرین یود دی؟ دیر تا یود دی چیرے توسے سالاتا دیر تا ماتا چچا کنزل وکڑ لی پاننگا دا کام آهو تا هم دا یوالی خواس واسیت کردی دی دا چی پشتون پکی حولام دی دا بخینا منم دی نزامنا می پکرکا بحاوت کردی دیر شعر سر شعرین تا یود دی؟ دیر شعر یود دی چی پاننگا دی تور پانجاب د دری دن رمائز تشویچے رات لے رات لے دا پشتون خواد دا خرز مریے مات کردی دی دیر بیر پلاو گا دیویے اتو رات mantle کنظر ملاو گا بیتر کنے دیویے تلجا تا دولا اوپنا ماندرسا دیوات کو دید رات متابید کردی چکر رو را ستا نازای جواب ناشا پر ایراکاتی دیویے راو باشامن دیر دیراواڑو گا دنیا بر کے تحریکوں اور انقلاب ان کی قلیدی کردار ہوتا ہے شائر جتنا حساس ہوتا ہے اتنا ہی بزرر ہوتا ہے لیکن اس کی شائر کی دار اتنی ہی زیادہ تیز ہوتی ہے تو ہر ظالم جابر ہنجر سے زیادہ چپتی ہے شائر جس ماحول میں جنم لیتا ہے تو زندگی گزارتا ہے اس کے برائے راست اثرات اس کی شائری پر ہوتا ہے رومانوی شائر کی براکس ان کے ابھی اور نظریاتی شائر اپنی دل کے اندر پشیدہ کرب کو شائر کی زبان میں بیان کرتا ہے اس کی حالات کے جبر کی نتیجے میں پہنچاتا ہے وہ حالات کے سمنے بے باس ہوتے ہیں لیکن اس کی اشہار سے ہزاروں لوگ خوصلہ حاصل کرتے ہیں جذباؤں کو تمنہ اور زندہ رکھتے ہیں گلمن وزیر ایک ایسے انقلابی شائر تھا جس نے جب شعور کی آنکھ کولی وہ اپنے وطن وزیرستان میں آگ پر بارود کا کھیل دے گا لمن وزیر مظلموں اور منظوروں کا آواز تھا جیسے فطری شائر بہت کم کسی قوم کو نصیب ہوتے ہیں اُس تیرا بلما نرازی اپلس تمر گھنے سباہی مزوی سباہی مزوی نابل لے چھرازی جھوڑتوی پاہ دخواہ اور اس لے چھرازی روپ میں لندنا ویوت دے چھرازی